امام حسین علیہ السلام نے کن حالات میں کن باتوں کے ساتھ مدینہ کو خدا حفظ اور الویدہ کیا اور مدینہ کے بعد امام حسین علیہ السلام کہاں جا کر ٹھہرے کہاں اپنے قیام کیا مفتگو کا سلسلہ جو سفر امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے پیش خدمت ہے اس میں یہاں تک پہنچ چکا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے قافلے کی مکمل تیاریاں ہو چکی ہیں اور بس اب چند لمحوں بعد امام حسین علیہ السلام مدینہ کو ترک کرتی امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کو ترک کرنے سے پہلے چونکہ دیکھنے والوں کا مجمع لگا ہوا تھا اور مدینہ والے جو ہے بڑے سوگ کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو رخصت کرتی لیکن اس کے بعد بھی امام حسین علیہ السلام نے ایک مختصر سا وقت لیا اور ایک وسیعت نامہ ایک خط تحریر کیا اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام جس میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفر کا مقصد اور اپنی دین کی حفاظت کے سلسلے میں جو وہ اقدام کریں گے اس کو بیان کریں اب امام حسین علیہ السلام کو یہ خط دینے کے بعد مکمل تیاریاں ہو چکی ہیں آپ اپنے ناکے پر سوار ہوئے ہم جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں اوک گھوڑے کچھروں پر سفر کیا جاتا تھا تو امام حسین علیہ السلام بھی اپنے سواری پر سوار ہوئے اور اب مدینے کو خدا حافظ کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو اس وقت امام حسین علیہ السلام کے زیر لب امام حسین علیہ السلام کے لبوں پر قرآن مجید کی ایک آیت تھی جسے تاریخ واقعہ بھی جڑا ہوا ہے اور جس سے تاریخ کا ایک بہت بڑا قرآن مجید کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اسی آیت کی تلاوت کری جس آیت کی تلاوت جناب موسیٰ علیہ السلام جب اپنے شہر سے نکل رہے تھے مصر سے نکل رہے تھے اسی آیاء کریمہ کی تلاوت امام حسین علیہ السلام نے وارث نبی ہونے کا اعلان کیا وارث نبی ہونے کا اعلان کیا اور یہ بھی بتایا کہ یہ میرے ساتھ کوئی پہلا مرحلہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے میں اکیلا نکل رہا ہوں دین کی حفاظت میں بلکہ انبیاء اکرام علیہ السلام بھی دین کی حفاظت میں نشلے انہیں بھی جلاوطن کیا گیا انہوں نے تبلیغ کے لیے اپنے وطن اور اپنے اہل و ایال سے دوریوں کو برداشت کیا آپ دیکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں کہ نہیں نکلے ہیں اور یہاں تک کہ قرآن اس کے علاوہ بھی آپ جناب ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ دیکھ لیجئے منمرود سے ٹکراتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو کیا بابل سے نہیں نکال دیا گیا اور امام حسین علیہ السلام کے ہی ساتھ یہ بھی دیکھئے کہ دین کے لیے جناب ابراہیم نے کیا اپنے بیوی بچوں کو تنہا مکہ میں جس سے حجاز کہا جاتا تھا اس وقت کیا وہاں لاکے نہیں چھوڑ دیا یقیناً انبیاء کرام نے بھی یہ کام انجام دیئے ہیں کہ دین کی راہوں میں بڑی صحبتیں اور بڑی مصیبتوں کو برداشت کیا اور امام حسین علیہ السلام نے جب جناب موسیٰ علیہ السلام نکل رہے تھے تو قرآن مجید نے جناب موسیٰ کے سلسلے میں ایک بات کو پیش کیا جو ایک امدہ سوال بھی بن سکتا ہے اور بہت بڑی بات بھی ہو سکتی ہے میں آپ کی خدمت میں ابھی پیش کرتا ہوں آپ دیکھئے امام حسین علیہ السلام اس آیہ کریمہ کے تلاوت کر رہے تھے سورہ قصص آیت نمبر اکیس سورہ قصص آیت نمبر اکیس کی امام حسین علیہ السلام کے لبوں پر یہ آیت تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب موسیٰ کے لبوں پر سورہ مبارکہ قصص کی یہ آیت تھی اور جناب موسیٰ علیہ السلام فخرجہ منہا جب جناب موسیٰ مصر سے نکلے خائفن یترکبو یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام خوف کے حالت میں مصر سے نکلے اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا جناب موسیٰ علیہ السلام پر جان کے جانے کا کوئی خوف تھا کیا وہ مرنے کا کوئی خوف یہ ہوئے تھے نہیں جناب موسیٰ علیہ السلام پر یہ کوئی خوف نہیں تھا کہ ان کی جان چلی جائے گی یا وہ مر جائیں گے یا جہو ان کو زباہ کر دیا جائے گا بلکہ ان کے اوپر یہ خوف تاری تھا کہیں بے وقوفوں کو غلبہ حاصل نہ ہو جائے کہیں نادانوں کو غلبہ حاصل نہ ہو جائے امام حسین علیہ السلام نے بھی یہاں اس آیاء کریمہ کی تلاوت کی کہ تمہارے درمیان سے نبی کا رو نواسہ زید دین کا ذمہ دار اور نبی کے خانوادے کا چشم و چراغ تمہارے سامنے سے نکلا جا رہا ہے اور تم میں اتنی بھی غیرت اور حمت نہیں ہے کہ آگے بڑھ کے کہتے کہ مدینہ الرسول آپ کا استقبال کرتا ہے آپ جہاں اپنے جد کے مدینے میں رہ رہے ہو آپ یہاں سے نہیں جا سکتے تو اس لیے امام حسین علیہ السلام نے کہا ایسے غافل ایسے قوم کے درمیان سے جہاں امام حسین یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ ان کی غفلت کے خوف کی وجہ سے میں نکل رہا ہوں ان کے کاہلی کی خوف کی وجہ سے میں نکل رہا ہوں بے شعوری کی وجہ سے میں یہاں سے نکل رہا ہوں اس لیے کہ جب بے شعوری انسان پر داخل ہو جاتی ہے کاہلی انسان پر تاری ہو جاتی ہے تو پھر وہ جس کو جو اس کے لیے چراغِ ہدایت بن رہا ہے پھر اسی کی دشمن ہو جاتی ہے اور اسی ناقے سالے کو جناب سالے کی قوم پی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے جو ایک دن پانی پینے کے بدلے دوسرے دن پوری قوم کو دودھ سے مالا مال کر رہی ہے لیکن قوم اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتی اسی کی دشمن ہو جاتی ہے جو ان کے لیے خیر ہوتی ہے لہذا یہ قوم غفلت میں پڑی ہوئی ہے اور ایسے غافل قوم کے درمیان میں انقلاب کی موہب کامیاب نہیں ہو سکتی اگر ان لوگوں میں ذرے کے برابر بھی شعور ہوتا تو یہ انقلابِ حسینی کے پرچم کے نیچے آتے لیکن تم دیکھ رہے ہو میرے قافلے کی حالت کہ چند میرے شیعہ میرے ساتھ ہیں اور چند میرے عزیز و اقارب میرے ساتھ ہیں اور یہ مختصر سا قافلہ لے کے امامِ حسین علیہ السلام نکلے اور اس کے بعد جنابِ موسیٰ نے کہا میرا پروردگار اس قومِ ظالمین سے مجھے نجات انعیت عطا کرے گا امامِ حسین علیہ السلام اس آیاءِ کریمہ کو پڑھتے ہوئے مدینہ کو ترک کر دیتے ہیں اور جب مدینہ کو ترک کر دیتے ہیں تو لوگ اسی طریقے سے امامِ حسین علیہ السلام کو مشورہ دیتے ہیں جس طریقے سے عبداللہ ابن زبیر غیرِ معنوس راستوں سے گئے ہیں اسی طریقے سے آپ بھی غیرِ معنوس راستے سے چلے جانا اس وقت امامِ حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لَا وَلَّهِ لَا أُفَارِقُهُ حَتَّى يَقْدِيَ اللَّهُمَا هُوَا قَاضِ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں غیرِ معنوس راستوں سے جاؤں بلکہ میں تو انہی شاہ راہوں سے جاؤں گا جن سے لوگوں سے ملاقات ہوگی اور میں یزید کے ظلم اور اس کی نااہلی کو میں تمام لوگوں کے سامنے بیان کروں گا یہاں تک کہ عمرِ الٰہی میرے لیے نازل ہو جائے گا اور خدا کا فیصلہ ہی میرے لیے بہترین فیصلہ ہے تو اس طرح امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے اور کئی شب و روز کی ثوبتیں برداشت کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام اپنے آبائی وطن امام حسین علیہ السلام کا وطن مکہ ہی ہے امام حسین علیہ السلام مکہ میں داخل ہو جاتے ہیں اس کے بعد امام حسین علیہ السلام جب مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے پھر اسی آئے کریمہ کی تلاوت کی جب جنابِ موسیٰ مصر سے نکل کر مدین پہنچے تھے تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک آیاء کریمہ کی اور تلاوت کی تھی تو امام حسین علیہ السلام نے مکہ میں داخل ہونے کے بعد اسی آیاء کریمہ کی تلاوت کی جو جناب موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں داخل ہونے کے بعد کہا تھا امام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لَمَّا تَوَجَّهَا تِلْقَا مَدْيَنَا قَالَ أَسَا رَبِّ اَنْ يَهْدِيَنِ سَوَاعَ السَّبِيلِ یعنی جب توجہ کی یعنی روح کیا جناب موسیٰ علیہ السلام نے مدائن کی طرف اور جناب موسیٰ علیہ السلام مدین میں پہنچے تو اس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا پروردگار ان قریب مجھے نمائی رہ کی ہدایت کر دے گا یعنی میرا راستہ مولین فرما دے گا تو امام حسین علیہ السلام نے بھی مدینے سے مکہ پہنچنے کے بعد اسی آیاء کریمہ کی تلاوت فرمائے تو مکہ مکرم تشریف فرما ہوئے کیا کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئیں حاضری دی اور کچھ گفتگون کے درمیان امام حسین علیہ السلام سے یقیناً امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں کچھ لوگ آئے ہیں لیکن تاریخ یا یہ کہ یہ کہ آج بھی یہ مزاج ہے لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ جب کوئی شہرت ہوتی ہے کسی انسان کو تو اس کے تذکرے واقعاً زیادہ ہو جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچ گئے ہیں اور مکہ میں تشریف فرما ہے اسی سلسلے میں عبداللہ ابن عمر بھی مکہ پہنچے ہوئے تھے اپنے کسی دنیاوی کاروبار کے لیے اور کسی کام کے لیے تاکہ اب جب وہ گئے تھے تو اس بنیاد پر انہوں نے تواف خداوند عالم یعنی احرام بھی باندھا اس لیے کہ مکہ میں بغیر احرام باندھے ہوئے داخل نہیں ہوا جا سکتا تو یہ بھی خانہ کعبہ کا تواف کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں آئے اور جب آئے تو انہیں خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام یہاں آئے ہیں اور امام حسین نے مدینہ کو ترک کر دی جس طریقے سے تمام لوگوں کے مزاج الگ الگ ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہر آدمی اپنے مزاج کے مطابق مشورہ دیتا ہے تو اس طرح عمر عبداللہ ابن عمر نے بھی دنیا کی رنگت کو دیکھتے ہوئے ایک مشورہ دیا فرزند رسول اگر آپ نے یزید کی بیعت نہ کی تو آپ کی دنیا پلکل اجڑ جائے گی گھر اجڑ جائے گا دولت اجڑ جائے گی یہ ساری باتیں جاتی رہیں گی اور آپ کی دنیا میں کوئی بات یعنی آپ کوئی سلامت نہیں بچیں گے چونکہ ان کے یہاں دنیا بہت عزیز تھی اور امام حسین علیہ السلام نے جب یہ ملاقات کرنے کے لئے آئے تو یہی شخصیت تھی جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو ایک مرتبہ پھر بیعت یزید کرنے کا مثلا مشورہ دیا اور کہا کہ اگر آپ نہیں بیعت کریں گے تو آپ کا گھر غیران ہو جائے گا آپ کی دنیا برباد ہو جائے گی آپ کو قتل کر دیا جائے گا اور آپ کے بچوں کو اسیر بنا لیا جائے گا یقین باتیں تو بہت اچھی ہیں وقت بھی کپ لے گئے لیکن یہاں پہ یہ حق بن جاتا ہے کہ ہم آپ سے سوال کر لیں تو پھر امام حسین علیہ السلام نے کیا جواب دیا مختصر لمحات میں تاکہ وقت بھی رہ جائے اور بات بھی تمام ہو جائے امام حسین علیہ السلام نے عبداللہ ابن عمر کے مشورے پر جو مکہ میں عبداللہ ابن عمر نے دیا تھا ایک عظیم گفتگو جو کتابوں میں درج ہے پیش کی لہوف پیج نمبر چھبیس مشیر الہدان پیج نمبر بیس اور اس واقعے میں اور بھی بہت ساری کتابوں کو درج یہ واقعہ مل سکتا ہے اس سلسلے میں امام حسین علیہ السلام نے عبداللہ ابن عمر کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابا عبدالرحمن اما علمتا انہ من ہوانی دنیا علاللہ انہ راسا یحیٰ بن زکریہ اہدیا الہ بغی من بغایا یا ابا عبدالرحمن اے کنیت سے پکارا یعنی عبدالرحمن کے والد محترم کنیت سے پکارنے کے بعد امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ یہ دیرم و دینار جو جا رہے ہیں جن کا تم مشورہ دے رہے ہیں امام حسین علیہ السلام نے بڑی عظیم گفتگو کرتے ہوئے ان کے سامنے ایک بڑی بات کو پیش کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ جو تجدید جو بات آپ پیش کر رہے ہیں اس سلسلے میں درہا غور کرے کیا تم نہیں جانتے کہ یہ دنیا کتنی حلقی اور کتنی ظلیل ہے یہ دنیا کتنی حلقی ہے اور کتنی ظلیل ہے یہ کس قدر پست و حقیر ہے یہ دنیا کیا آپ نہیں جانتے اور اس دنیا میں خدا کے نبی جناب یحییٰ علیہ السلام ابن زکریہ کو یعنی بڑے ہی سرکش قسم کے بادشاہ کی خدمت میں جناب یحییٰ علیہ السلام کے سر کو پیش کر دیا گیا کیا عبد الرحمن اے ابا عبد الرحمن کیا آپ اس بات کو نہیں جانتے اے عبداللہ ابن عمر کیا آپ اس بات کو نہیں جانتے کہ یہ دنیا کتنی پست و حقیر و ظلیل ہے کہ جناب یحییٰ خدا کے نبی کے سر کو ایک باغی کی خدمت میں پیش کر دیا گیا باغی کے پاس بھیج دیا گیا اور کیا آپ نہیں جانتے بنی اسرائیل بغایا بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کے باغی ترین شخص کی خدمت میں جناب یحییٰ کے سر کو بھیج دیا اور کیا آپ نہیں جانتے اور کیا آپ نہیں جانتے کہ بنی اسرائیل یعنی طلوع فجر کے بعد سے اور سورج کے طلوع ہونے کے اندر اندر سبعین نبیین ستر نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے وَيَحْسُبُونَ وَيَجْلِسُونَ فِي أَسْوَاقِهِمْ اور اس کے باوجود بھی وہ بازاروں میں بیٹھے رہتے تھے ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا وَيَبِعُونَ اور یہاں تک کہ وہ یعنی خرید و فروخت کرتے رہتے تھے وَيَشْتُرُونَ بیچتے رہتے تھے وَيَشْتُرُونَ اور خریدتے رہتے تھے یعنی وہ اپنی تجارت میں مشغول رہتے تھے کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ دنیا امام حسین علیہ السلام کے ذرا ان جملوں پر غور کیا جائے کہ امام حسین علیہ السلام نے عبداللہ ابن عمر کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے یہ دولت و دینار اگر چلے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا یہ درہم و دینار اگر نہیں رہ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا اور اگر یہ گھر اجڑ جائے گا تو کیا ہو جائے گا اس لیے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ دنیا کتنی پست اور حقیر ہے کہ جناب یہیہ نبی خدا کا سر بنی اسرائیل کے باغیوں میں سے ایک باغی کی خدمت میں پیش کر دیا گیا اور بنی اسرائیل کے لوگ ایسے تھے کہ وہ طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک یعنی سورج کے طلوع ہونے تک ستر نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے اور پھر اپنے بازاروں میں بیٹھ کے وہ خرید و فروخت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے اور یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا گویا کہ انہوں نے کوئی کام اس طریقے سے مشغول ہو جایا کرتے تھے اپنی تجارت میں گویا کہ انہوں نے کوئی جرم یا ہی نہیں وہ کسی جرم کے مرتقب ہوئے ہی نہیں انہیں کوئی احساس ہی نہیں تھا یہ دنیا اپنے آپ میں کتنی حقیر اور کتنی پست ہے پھر فرماتے ہیں فلم یعجل اللہ علیہم یہاں تک کہ پروردگار عالم نے ان پر کشادگی کی ان پر جو ہے تھوڑے سے دنوں کی محلت دل بل امحل ہم اخدا ہم تھوڑے دنوں کی محلت دی و اخضہ ہم اور تھوڑے دنوں کی محلت دینے کے بعد ان کو عذاب میں گھیر لیا بعدہ دالے کا اخدا عزیزی اور یہاں تک کہ پروردگار عالم نے ان پر وہ دن بھیجی دیا کہ جو جس دن ان کا نست و نعبود ان کا مثلا معاملہ تمام ہو گیا اخدا عزیزی زنتقام پروردگار عالم نے عزیز و حکیم نے جناب یحییٰ علیہ السلام کا انتقام دیا اور اس کے بعد فرماتے یا عبد الرحمن یا عبا عبد الرحمن اے عبداللہ ابن عمر کیا تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے لا تداعنا نسرتی دیکھو میری نسرت سے کبھی مونا موڑنا اس لیے کہ میرے جد نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب حسین پر کوئی موقع آ جائے تو اس کی نسرت کرنے سے انکار نہ کر دینا اے میرے برادر عزیز اے عبداللہ ابن عمر میری نسرت سے مونا موڑنا ورنہ تم پر خداوند عالم کا عذاب نازل ہو جائے گا یہ امام حسین علیہ السلام نے عبداللہ ابن عمر کے جواب میں جو انہوں نے مشورہ دیا تھا اس عظیم ختمے میں اپنے مقصد اور دنیا چونکہ ان کی نگاہوں پر چڑی ہوئی تھی کہ درہم خراب ہو جائیں گے دنیا اجڑ جائے گی یہ گھر لوٹ جائے گا آپ قتل ہو جائیں گے تو امام حسین علیہ السلام نے ان کی دنیا کی اوقات بیان کرتے ہوئے ان کی خدمت میں یہ بات پیش کر دی کہ دنیا کی کوئی اوقات نہیں ہیں یہ تو بڑی پست و زلیل ہے لیکن جناب یحیاء کا انتقام پروردگار عالم نے لیا ہے اگر میری نسرت بھی نہیں کی جائے گی تو خداوند عالم میرا انتقام ضرور لے گا